دیف فیک ویڈیوز کا دھندہ پھر سے چل پڑا دوستو جہاں پر بولی ووڈ انڈسٹری کی بہتی چاپ اور پائک ادا کرائیں اس کا نشانہ بنی وہیں پر آلیہ بٹ ایک بار پھر سے ہیں نشانے پر ایک نہیں دو نہیں تین تین ویڈیوز ہو رہی ہیں جرم کے وار دیف فیک ویڈیوز کا نشانہ بننے والی آلیہ بٹ نے اس پر دیا اپنا ریکشن آلیہ بٹ نے کہا کہ کوئی کیا کرتا ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کا نام بدنام ہوتا ہے آلیہ بٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ کسی کا بھی نام برباد کرنے والوں کو کچھ نہیں مل سکتا سوائے کچھ ویڈیوز کے آلیہ بٹ جو کے ان دن اپنی آنے والی مووی کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں اور اس کی شوٹنگ میں بیزی ہیں تاکہ وہ سکسیسفل جائے وہیں پر آلیہ بٹ نے اپنے ہزبین رنبیر کپور کی فلم انیمل کے لیے بھی پرموشن کا سلسلہ جاری کر دیا ہے جس بھی پلیر فارم پر جاتی ہیں انیمل مووی کے لیے بات ضرور کرتی ہیں ساتھ میں انہوں نے ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے والوں کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کیا آپ کام یا اب نہیں ہو سکتے سوائے کچھ علموں کی خوشی کے لیکن اب تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ایسا لاب انٹرڈیوز ہو گیا ہے جس میں ایک لاکھ جرمان اور تین سال کی قیعت سنائے جائے گی لیکن لگتا ہے لوگوں کو اس کی بھی پرواہ نہیں دوستو اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے کہ کرینہ کپور کے ساتھ ہم نے دیکھا آلیا بچ اور سب سے پہلے نشانہ بنی دیپ فیک ویڈیوز کا رشمی کا مندانہ جنہوں نے یہاں پر اپنی خاموشی کو توڑا اور خوب آواز اٹھائے اب اس کے بعد اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے اپنی حق میں تو وہ ہیں آلیا بچ جنہوں نے بتایا سب کو کہ اس طرح کی چھوٹی اور گندی حرکتیں کر کے کوئی بھی فیو حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس کو زلط کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے والدوستو آپ اس پر کیا کہیں گے آپ کی کیا رائے ہیں ضرور شیئر کریں ڈیپ فیک ویڈیوز کے سلسلے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس کے اوپر آپ کی کوئی رائے ہے کوئی سجیشن ہے تو ضرور شیئر کیجئے کا ملیں گے نیکسٹ اپڈیٹ میں